السلام علیکم گائز کیسے ہیں میرے کوٹو ہیلی سے ہوں گے آج میں نا جائے ایک کاغر بیف بوٹی اس کے لئے میں نے یہ بیف اس کے چھوٹے بوٹی اس کے پیسز کر لیا ہے میں نے اس کو اتنا پانی ایڈ کیا اور ایک درد میں نے لچن اور ایک درد میں نے پیاس اور دو موٹی لاچی دال چیلی ایڈ کر کے اس کو وایل کر لیا ہے میں نے چیک ہے بیف کو میں نے وایل کر لیا خاصے جو ایڈ کیا ہے میں کیسا کروں میں سپندے ایڈ کیوں پھیسز کروں میں سپندے اکڑ کروں ان کو زہر میں سپندے اکڑ کریں بل میں سپندے اکڑ کریں ایک آرہ تے پانی چھوٹا کھا اس کو تقریبا ہم نے ایک ہندے تک نواز پر اچھے دیتے کہ اس کا پانی ڈرائی کرنے ہونے تک نواز پکانا ہے ٹھیک ہے اس آسا چلو اچھا مدد سے لاتے جانا ہے تاکہ یہ ملچے نہ نہ رہے ہمیں آپ لوگ دو ٹوائے کی جائے گا یہ بہت ہی ایزی میری ریسیپی ہوتی ہے وہ ٹوائی ڈرائی کی جائے گا بھو ٹیٹی بندی ہے دیکھیں کتے ہاتھ تک اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اللہ بھی اور ہوتا ہے میں اس کے اندر ایڈ کراؤں گی ہاف EKT میں اس کے اندر ایک ہوتی ہے اور تقریبا 4-5 سپوں میں اس کے اندر فریش کریم ایڈ کراؤں گی یہ ہے یہ فریش کریم جو HD میں اس کے اندر تک غصب نہیں ایڈیا اب میں اس کے اندر فریش کریم ایڈ کرسا ہوں دیکھیں 4 سے 5 ٹی بل سپنوں میں اس کا فریش کریم اٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو مکس کریں گے اچھا ٹھیک اچھا اس کو مکس کرتے جانے ہیں شمچ کرتے جانے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی فرش کر کے میں نے سکری میتھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو بلکل دم پیپ لگ دینا ہے ہم نے ہاری مچھے اوپر ہدا دھنے ڈال کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا پٹاٹو گھوٹی ڈیڈی ہو چکا ہمارا پٹاٹو ملائک گھنے ڈیڈی بھٹی ہو چکی ہے گھر مز прикرید کچھ کریں بہتی ہیں دعو میرہ رکھے گا اور لائک اور سب شائب کرنا مطلب بھولے گا ٹھیک ہے ریسی بھی مجھو ٹرائی کیجئے گا مجھو دیکھیں گا ملیں گے لیکس ویڈیو میں نئے ریسی بھی ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ